السلام علیکم جی فرینڈز آل کا جو مر ٹوپیک ہے وہ ہے ریگریشن مارٹیز ریگریشن کہ جو پروپیویلٹی ہے اس میں ریگریشن ہوتا کیا ہے اوکے تو آیا سٹر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کورلیشن اور اس کے تھری ٹائپ پر بات کر لیے تھی اوکے ان کے جو لنکس ہوگئے وہ انشاءاللہ الرحمن آپ لوگوں کو ڈسک پیش میں مل جائیں ہم بات کرتے ہیں کہ ریگریشن کیا ہوتا ہے تو اگر ہم بات کریں سب سے پہلے کورلیشن کی کہ جو لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے دیکھا سٹیڈی کیا تھا کورلیشن تو کورلیشن میں ہم جو یہ نہیں ڈسکس کرتے تھے کہ کاز اور ایفیکٹ کیا ہے دو بات ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ کہ جو دیپینڈنڈ اور انڈیپینڈنڈ ویریابلز ہیں وہ ان کے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں کیسے دوسرے کا ریگریشن کیا ہوتا ہے اور جب ایک دوسرے دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کیا چکے ریگریشن شپ کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کی نتیجے کیا ہے کیا ہے تو یہ چیزیں ہم کورلیشن میں نہیں سٹیڈی کرتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو ہم ریگریشن میں سٹیڈی کرتے ہیں یعنی کہ میں سیمبل فال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان سٹیٹسکل موڈلنگ میں ریگریشن اینلائزیز is a set of سٹیٹسکل پروسیس is by estimating the relationship between a dependent variable and one or more than independent variable یعنی کہ اس میں ہم dependent dependent and independent variables اب ہمارے پاس جو dependent وہ one variable independent one بھی ہو سکتا ہے یا one سے زیادہ بھی variables ہو سکتے ہیں ان کے درمیان جو ہمارے ہمارے پاس relationship ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ ان کے causes اور ان کے effects دیکھنے کے لیے ہم regression use کرتے ہیں یعنی کہ اگر میں کہوں کہ simple فال میں regression measures the causes regression measures the causes and its effects of variables یعنی کہ جو پاپری regression ہوتا ہے یہ causes اور effects of variables کو measure کرتا ہے اوکے کیا اب regression کی دو types ہمارے پاس کتنی دو types ہیں پہلی type جو ہمارے پاس ہے simple پہلی type ہمارے پاس ہے simple linear simple linear equation ہے اور دوسری جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس multiple multiple linear یہ یاد ادھر بھی linear ہے ادھر بھی linear ہے یہ یاد رکھے گا اوکے بعض اوقات students غلطے کر جاتے ہیں تو یہ simple linear equation ہے یہ multiple linear equation ہے اب simple linear equation میں جیسا ہمیں simple سے نام پتہ لگ رہا ہے کہ ایسا process ایسی situation جس میں ہمارے پاس one independent variable ہو اور one independent variable ہو یعنی کہ جیسے جیسے independent variable change ہو رہا ہے اس کا اثر ویسے ویسے dependent variable پر پڑھ رہا ہے تو اس process کو اس situation کو ہم simple linear variable کا نام دیتے ہیں اوکے ہو گیا اور اسی مجھے لگا ہم بات کریں کہ اگر ایک سے سے زیادہ یا دو یا تین یا چار ایک نہ ہو تو ایک سے زیادہ independent variables ہوں independent variables ہوں اور ان کے درمیان causes اور sets relation کو دیکھنے کے لئے ہم جو regression یوں کرتے ہیں اس کو ہمارے پاس اب یہاں دیکھیں یہ مارے پاس کیا ہے وہ میں وہ ایکس ساگے ہوگا ہے انڈیپیڈنٹ ڈیپینڈینٹ chose PayPal alpha watan کو اس کو افی شانسے 1967 cancelled ایفیشنس آف کو ایفیشنس آف ریگریشن ہے دن ہو گیا ملٹیپل لینیر ایکوشن یعنی ملٹیپل لینیر ریگریشن ہے اس کی جو ملٹیپل لینیر ریگریشن ہے ہمارے پاس یہ ہے آلفا نارٹ آلفا وان ایکس وان آلفا ٹو ایکس ٹو پلاس تو یہ آلفا این ایکس این یہاں دیکھیں گے جو مارے پاس اللہ بھرکر آپ لوگوں کا جب آلی ہے یہ کیا ہے ایکس وان ایکس ٹو کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس جی اینڈیپینڈنٹ ویریابلES ہیں جو مارے پاس یہ ہے یہ ہے آلفا نارٹ آلفا اون آلفا ٹو یہ مارے پاس 피ائے ہیں یہ ریگریشن کو اوفیشنس ہے یعنی کو اوفیشنس آف ریگریشن اب کئی بوکس پر جو مارے پاس یہ فام ہیں اس فام کو کئی فام میں لکھا گیا ہے جو مارے سیمپل لینیر رہی ہے یعنی اس کو سپل الفاظ میں ہم اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں y is equal to c plus mx یعنی کو من جانب پاس c کیا ہوتا ہے کما من جانب پاس intercept ہوتا ہے اور م کیا ہوتا ہے کما من سلوپ ہوتا ہے یعنی کھی وجانب پاس یہ دیکھیں ہم تک ادھر independent Rails ہوتا ہے یا ادھر ادھر مام پاس dependent variables ہوتے ہیں یعنی دوسری الفاظ یہ کیا سکتا ہے جو independent یہ دیکھیں ادھر ہم ہم انپوٹ دیتے ہیں ہوتے ہیں جب ہم انٹ پورٹ دیتے ہیں ہر کو چینج ہوتے ہیں تو اس کے واضح سے ڈیپینڈنٹ چینج ہوتے ہیں ڈانڈل ہو کہ یہ ایکس ہے یہ میں پاس کیا ہے وائی ہے یہ ایل فگر ہے تو جب میں پاس سلوپ بنے گی یہ میں پاس جو لائن بنے گی تو اس کے اردگیت میں پاس یہ 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 ہے اور یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ ایسے یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے وہ ڈیفرنٹ ٹرائبز آ سکتے ہیں ایکسیمپلز آ سکتی ہیں کئی کے کسی زیادہ تھے ہیں لیکن اس مقصد یہ ہی ہے کہ ہم اس کوئیشن کو اس فارم میں بھی لگ سکتے ہیں اور ایک اور بات کہ اس کوئیشن کو ہم اس فارم میں بھی لگ سکتا ہے یعنی کہ y is equal to alpha plus beta x plus یہ ہمارے پاس یہاں ہمارے پاس جو کیا ہے x y کیا ہے similarly ہمارے پاس یہ dependent variable ہے یہ ہمارے پاس اس کے علاوہ جو مارے پاس اللہ بھر کرے جو مارے پاس x کے ہمارے پاس independent variable ہے جو مارے پاس یہ بیٹا ہے یہ میں پاس کہہ regression coefficient ہے یہ بھی regression کہہ coefficient ہے اور جو مارے پاس میریشن کوئیشن کوئیشن کیا یا کوئیشن کوئیشن ہیا ہے بیسیکل ہم کو سلوک ہی کہتے ہیں اب ہمارے پاس جو e i ہے یہ کیا ہے یہ ہمارے relationship شو کرتا ہے between two variables which are not measured easy impossible یا ہمارے پاس dependent اور independent variable کے دمائے relationship دیکھ رہے ہیں causes اور effects پر دو چیزیں ہیں causes ان کے دمیان جو چیزیں ہم مشکل سے مل رہی ہے بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا process complete کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی ایرر آ رہا ہوتا ہے اس ایرر کو ہم اس سے denote کرتے ہیں اس کو ہم ریجیویڈل ترم بھی کہتے ہیں اس کو ہم ریجیویڈل ترم بھی کہتے ہیں جب اپنا یہ ترم ہے یہ ڈیفرینس ہوتی ہے ایکسپیکٹ گل ایچوالو ہوگیا تو یہ ہی آرکم اتنیسا ٹوپک تھا میں امید کرتے ہیں کہ اب اس وڈیو کی سمجھ آگئے ہوگی اگر اگر پھر بھی کچھ کوئیس میں پوچھا جاتے ہیں تو کمینٹ کی سورو میں پوچھ لکھتے ہیں اچھا ایک پوائنٹ رہ گیا وہ پوائنٹ بھی ہے چھوٹا سا دیکھیں کہ وائنٹ سے یہ ہی ہیں اللہ بارا کریں یہ ہیں کہ وائی ایز ایکول ٹو الفا پلاس بیٹا ایکس پلاس یہ ہمارے پاس ترم ہے ریچوڈرل ٹرم ہے اور ایک اور دوسری مارے پاس ایکویشن ہے وہ ہمارے اس کو میں ایک منٹر اس فاملے دوسری مارے پاس وائی ایکول ٹو ای پلاس بی ایکس ہے یہ مارے پاس پاپولیشن کے لیے یوز کرتے ہیں یہ ایکویشن کو اور اس ایکویشن کو ہم سیمپل کے لیے یوز کرتے ہیں یہ پوائنٹ یاد دیکھے گا ادھر جو اے ہے اس کو ہم الفا لکھ سکتے ہیں بی کو ہم بی ٹیپ لکھ سکتے ہیں تو یہی آج کا میتناسہ ٹوپی ہے جزاک اللہ خیرہ اپنی دعا میں دے رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ